محلہ زاہد نگر سرسید نگر کرولا میں واقع خانقاہ ازہری میں تیرہ سفر کی رات کو بعد نمازشہ شہنشاہ کلیر بابا گنج شکر کلال حضرت مقدوم صابر کلیر عمد اللہ علیہ کی مہانہ محفل نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منقب کی گئی جس میں کثیر تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات نے شرکت کی واضح ہو کہ خانقاہ ازہری زاہد نگر میں ہر ماہ چاند کی تیرہ تاریخ کو بعد نمازشہ حضرت مقدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی مہانہ محفل اور تیرہ ربیو الاول شریف کو سالانہ محفل منقب کی جاتی ہے تیرہ اکتوبر کی رات کو محفل کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا گیا اور مشہور شاعر نور قادری نے بارگاہ رسالت محف صلی اللہ علیہ وسلم میں نات پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اس کے بعد قل شریف پڑھا گیا شجرہ خوانی کی گئی اور آخر میں خانقاہ ازہری زاہد نگر و خانقاہ تیب اسالت پرا کے گدی نشین پیرے طریقت حضرت مولانا حافظ و قاری اختر الاسلام ازہری نے دعا فرمائی جبکہ حاضرین نے آمین آمین کی صدایں بلند کی اے اللہ خوشحال زندگی خوش خرم زندگی عافی السلامتی کی زندگی میسر فرما اے اللہ مال قیب عطا فرما اے اللہ حرام رزق سے معفوظ فرما اے مالک المولا کو ہماری زمانوں میں تاثیر پیدا فرما اے اللہ خاتم ایمان پر فرمانا اے اللہ قلمے والی موت نصیب فرمانا اے اللہ جامع کو سر نصیب فرمانا اے اللہ ان سرات پہ آسانی عطا فرمانا اے اللہ قیامت کے دین عرش کا سایہ نصیب فرمانا اے اللہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمانا اے اللہ اپنی محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا علاجی بیماروں کو شیفہ عطا فرمانا پھر خصوص صوفی نباد جان صاحب کو شیفہ عطا فرما صوفی صاحب عمر نے صحت کے ساتھ برکت عطا فرما اور تمام بیماروں کو شیفہ عطا فرما دنزوروں کو قلوبت عطا فرما اے اللہ جتنے بے روزگار انسان ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما اے اللہ جو برسری روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکتیں عطا فرما اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرص کی ادائیگی کا نظر فرما اے اللہ جو تنگ تست ہیں ان کو فراخ تسکی عطا فرما ہم سب کو فراخ تسکی عطا فرما اے اللہ کو حرمین شریفین کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی اے اللہ زیارت بنصیب فرما اے مالک المولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور سوال اولادیں عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا اے اللہ معابلین خانقہ کو صلح نیک عطا فرما بابنین خانقہ کے کاروبار میں خیر و برکتیں اتا فرما اے اللہ بابنین خانقہ کو مزید توفیق خیر مرحمت فرما لبریلہ اس محلے میں بالخصوط الشہر میں امن و امان اتا فرما اس ملک میں امن و امان اتا فرما کشمیر کے اندر امن و امان اتا فرما مصر مانا نے عالم کی جان کی مال کی عزت کی آبوں کی خانقہوں کی عبادتوں کی مدارس کی مراکز کی مکاتب کی مساجد کی حفاظت فرما مسلمانان عالم کو ایک اور نیک بناتے ایک پلیڈ فارم پر جمع فرماتے آسی اختلافات کو ختم فرماتے یہود و نصارہوں کے منصوبوں کو ناکام بناتے اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرماتے اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اپنے محبوب مکرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے راضی فرما اینہو جو اللہ کو ہم سب سے راضی فرما ایسا راضی فرما کہ فرکبی ناراز نہ ہو ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی فرما اس دوران پیرزادہ محمد قاسم عرف عالمی آزھری نیتا وسیم الوی آشکار پاشا حاجی نزاکت حسین المعروف حاجی تیل امیر احمد ڈاکٹر شباہت خان سید شکیل الرحمان وسیم بابا سابری اکرام قریشی ذاکر چیرمین محمد شاکر ازھری حافظ علی حیدر زکی احمد قدیری محمد پرویس خرشید محمود ازھری وغیرہ بھی موجود رہے قل شریف و دعا کے بعد سب ہی حاضرین کی خدمت میں سابری لنگر پیش کیا گیا حضرت مولانا حافظ و قاری اختر الاسلام ازھری نے اس موقع پر بتایا کہ آئندہ محفل تیرہ ربیل اول شریف کو سالانہ محفل کی شکل میں منقب کی جائے گی